آگے سبق دیکھئے بھئی وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ فِيهِ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِفَاءِ مَنَافِعِ الْبُزْعِ وَكَذَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ بھئی گزشتہ سبق میں مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ یہ جو سامنے سرکے کا مٹکہ پڑھا ہوا ہے یہ میں تمہیں بطور مہر کے دوں گا اور بعد میں دیکھا گیا تو وہ شراب نکلی یا دوسری صورت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا کہ یہ جو سامنے غلام ہے یہ میں تمہیں بطور مہر کے دوں گا اور بعد میں دیکھا گیا تو وہ آزاد آدمی نکلا تو اس صورت کے اندر دیکھو تسمیہ اور اشارہ دونوں جمع ہو رہے ہیں خواند نے اشارہ بھی کیا ہے اور اس چیز کا نام بھی لیا ہے تو اس صورت میں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذابطہ یہ ہے کہ جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو اشارہ کا اعتبار ہے اس لیے کیونکہ اشارہ جو ہے ابلغ ہے في تعریف پہچان کروانے میں اشارہ اعلا ہے کسی چیز کی طرف جب اشارہ کر دیا جائے تو وہاں کسی قسم کا ابحام نہیں ہوتا گویا آپ نے اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا ہے کہ یہ چیز ہے بھئی اور جبکہ تسمیہ کے اندر تو بعض اوقات حقیقی معنی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے لفظ کو اور بعض اوقات لفظ کو مجازی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لہذا نام ذکر کرنے میں اتنی پہچان نہیں ہے جتنی پہچان اشارہ کرنے میں ہے تو وہ فرماتے ہیں اشارہ جب اعلا ہے تو اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا اور جو مشارن الہ ہے وہی مہر مسمع بنے گا اور اشارہ تو شراب کی طرف تھا تو وہ شراب ہی مہر مسمع بن جائے گی لیکن وہ تو مہر بن نہیں سکتی تو پھر وہاں مہر مسمع جائے گا اور غلام کہہ کر آزاد آدمی کی طرف اشارہ کیا تو یہی مشارن الہ مہر مسمع بنے گا لیکن یہ تو آزاد ہے یہ تو مہر بن نہیں سکتا تو پھر اس کی جگہ مہر مسمع جائے گا تو امام صاحب کے نزدیک دونوں صورتوں میں مہر مسمع جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ جب تسمع اور اشارہ جمع ہو جائے تو وہ تسمع کا اعتبار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خاون نے ایک چیز کا باقاعدہ جب نام ذکر کر دیا ہے تو عورت کو گویا لالچ دلا دیا کہ یہ چیز میں تمہیں دوں گا تو لہذا اس صورت میں مسمع آئے گا اور مسمع تو ایک صورت میں سرکہ تھا تو لہذا اسی شراب کے ہموزن سرکہ دینا پڑے گا اور دوسری صورت میں جو مسمع تھا وہ غلام تھا لہذا اسی آزاد آدمی کو غلام فرض کر کے اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت خاون کو دینا پڑے گی اس لیے کیونکہ مثلیات کے اندر چیز کا مثل آیا کرتا ہے اور زباط القیم میں ان کی قیمت دینا پڑتی ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں تفصیل ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تسمع اور اشارہ جمع ہو جائیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ مسمع اور مشارن علیہ کی جنس ایک ہے یا الگ الگ ہے اور پھر یہاں میں نے جنس کی بھی تعریف بتلائی تھی کہ جنس کسے کہتے ہیں اس میں امام صاحب امام ابو یوسف اور امام محمد ہمارے تینوں ایمہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جنس اس چیز کو کہیں گے جو باقی چیزوں سے صورت میں بھی مختلف ہو اور منافع کے اندر بھی مختلف ہو صرف صورت میں مختلف ہو تو وہ الگ جنس نہیں یا صرف منافع میں الگ ہے وہ الگ جنس نہیں بلکہ صورت میں بھی باقی چیزوں سے مختلف ہو اور منافع میں بھی باقی چیزوں سے مختلف ہو تو پھر ہی اس کو الگ جنس شمار کریں گے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ چیز جو دوسری چیزوں سے مختلف ہو احکام کے اندر اس کو الگ جنس شمار کریں گے اور جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک منافع کا اعتبار ہے کہ جو چیز منافع کے اندر دوسری چیزوں سے الگ ہو اس کو الگ جنس شمار کریں گے تو امام صاحب کے نزدیک یہ جو سرکہ اور شراب ہیں یہ ایک ہی جنس ہیں کیونکہ ان کے منافع اگرچہ الگ ہیں سرکہ کھانے پینے میں استعمال ہوگا اور شراب تو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے منافع تو الگ ہیں لیکن صورت دونوں کی ایک ہی ہے بھئی تو لہذا یہ ان کے نزدیک ایک ہی جنس اور اسی طرح آزاد آدمی اور غلام یہ بھی ایک ہی جنس ہیں کیونکہ ان کی صورت بھی ایک جیسی ہے اور منافع بھی تقریباً ایک جیسے ہیں تو امام صاحب کا ذابطہ ذکر ہو چکا کہ ان کے نزدیک ایک جنس ہو یا الگ الگ جنس سے ہو دونوں صورتے میں اشارے کا اعتبار ہے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ احکام کا اعتبار کرتے ہیں تو ان کے نزدیک شراب اور سرکہ دونوں الگ الگ جنسے ہیں کیونکہ سرکہ حلال ہے اور شراب حرام ہے تو دونوں کے احکام الگ ہیں تو الگ الگ جنسیں ہیں اسی طرح غلام اور آزاد آدمی اگرچہ ان کی صورت ایک جیسی ہے لیکن ان کے احکام الگ الگ ہیں غلام کے احکام اور ہیں آزاد آدمی کے احکام اور ہیں لہذا یہ دونوں الگ جنسیں شمار ہوں گی اور ان کے نزدیک جنس چاہے ایک ہو یا الگ الگ ہو دونوں صورتوں میں تسمیہ کا اعتبار ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ جو ہے وہ مقاصد کو دیکھتے ہیں اور مقاصد کے اندر سرکہ اور شراب دونوں کے مقاصد الگ ہیں کیونکہ سرکہ کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے اور شراب تو نشے کے لیے پی جاتی ہے تو دونوں کے مقاصد اور منافع الگ ہیں تو الگ الگ جنسیں ہیں جبکہ آزاد آدمی اور غلام جو ہیں ان کے منافع تقریباً ایک جیسے ہیں اس لئے یہ دونوں ایک ہی جنس شمار ہوں گے تو امام محمد رحمہ اللہ کا ذابطہ میں ذکر کر رہا تھا وہ فرماتے ہیں کہ جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو اس صورت کے اندر اگر دونوں کی جنس ایک ہو تو مشارون الہ کا اعتبار ہوگا جو بھی چیز مشارون الہ ہوئی وہی مہر مسمع بن جائے گی جیسے نام غلام کا ذکر کیا اور اشارہ آزاد آدمی کی طرف کیا تو دونوں کی جنس ایک ہے جب جنس ایک ہے تو مشارون الہ کا اعتبار جو بھی چیز مشارون الہ ہے اس سینے مہر مسمع بننا ہے اور مشارون الہ تو آزاد آدمی ہے وہ تو مہر بن نہیں سکتا تو پھر لہذا مہرمی سلا جائے گا تو وہ اس مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ ہیں اور اگر مسمع اور مشارون الہ کی جنس الگ الگ ہو تو پھر مسمع کا اعتبار ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ تسمیہ کے ذریعے چیز کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اس کی ماہیت کا پتہ چل جاتا ہے اس کے منافع کا پتہ چل جاتا ہے جبکہ اشارے کے ذریعے چیز کی ذات کا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ والی چیز لیکن اس کے ماہیت اور حقیقت اور منافع کا پتہ نہیں چلتا لہذا معلوم ہوا تسمیہ جس کے ذریعے حقیقت اور ماہیت کا پتہ چل جائے وہ تعریف کے اندر اعلیٰ افضل ہے لہذا اس لئے پھر جب دونوں کی جنس الگ ہو تو مسمع کا اعتبار کریں گے اور شراب اور سرکہ دونوں کی جنس الگ ہے کیونکہ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں منافع الگ الگ ہیں تو جب جنس الگ ہو تو پھر مسمع کا اعتبار ہوتا ہے اور مسمع تو خامد نے سرکہ ذکر کیا ہے لہذا اس صورت میں اسی شراب کا ہم وزن سرکہ دینا پڑے گا تو اس مسئلے میں امام محمد رحم اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں پھر اس کی وضاحت بھی کی کہ مثلا ایک شخص دوسرے کو یاقود کہہ کر ایک نگینہ بیچتا ہے اور بعد میں وہ شیشہ نکلا تو یہاں دیکھو دونوں چیزوں کی جنس الگ الگ ہے یاقود اقیمتی پتھر کا نام ہے اور شیشہ اور چیز ہے تو جب مسمع اور مشارن علیہ کی جنس الگ الگ ہو تو پھر مسمع کا اعتبار ہوتا ہے تو معلوم ہوا مبیعہ جو ہے وہ مسمع ہے اور مسمع تو یاقود ہے اور یاقود تو یہاں موجود ہی نہیں لہذا یہ بیعہ ہی منعاقد نہیں ہوئی جبکہ اس کے مقابلے میں تاریکی کے اندر اندھیرے میں ایک شخص نے دوسرے کوئی قیمتی پتھر بیچا اور کہا یہ سرخ یاقود ہے اور دوسرے نے خرید لیا بعد میں دیکھا تو وہ سبز یاقود تھا تو اب دیکھو دونوں کی جنس ایک ہے اگرچہ رنگ الگ الگ ہیں تو جب مسمع اور مشارن علیہ کی جنس ایک ہو تو اس صورت میں پھر مشارن علیہ کا اعتبار ہوتا ہے تو مشارن علیہ مبیعہ بنے گا یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا اور مشارن علیہ تو موجود ہے لہذا بیعہ منعقد ہو گئی لیکن چونکہ وصف مشتری کی رضا مندی کے مطابق نہیں لہذا وہ اس بیعہ کو رد کر سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کسی شخص نے دو غلاموں کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ دو غلام میں تمہیں بطور مہر کے دوں گا اور ان دو میں سے ایک کازاد آدمی نکلا تو پھر اس صورت میں بھی وہی ذابطے جو پیچھے ذکر ہو گئے امام صاحب کے نزدیک تسمیہ اور اشارہ جب جمع ہو جائیں تو اشارے کا اعتبار ہے یعنی مشارن علیہ جو ہے وہ مہرِ مسمع بنے گا اور مشارن علیہ اگر یہ دونوں غلام آزاد نکلتے پھر تو مہرِ مثل نے آنا تھا لیکن اس وقت تو ایک ان میں غلام ہی ہے وہ مہر بن سکتا ہے تو وہی مہر بن جائے گا اب مہرِ مثل نہیں آئے گا یہی غلام مہر بن جائے گا لیکن یہ دس درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کم سے کم مہر دس درہم ہو سکتا ہے لہذا اگر یہ چیز دس درہم سے کم ہوئی تو دس درہم پورے کر دیں گے لیکن مہرِ مثل نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ مسمع خود موجود ہے اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تسمیہ کا اعتبار ہے اور تسمیہ میں تو دو غلام ذکر کیے ہیں لہذا یہ ایک تو غلام ہے یہی دینا پڑے گا اور دوسرے آزاد آدمی کو غلام فرض کر کے اس کی قیمت لگائے جائے گی اور پھر وہ قیمت دینا پڑے گی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک غلام ہے یہی دیں گے اور مہرِ مثل تک پورا کر دیں گے اس کو اگر یہ مہرِ مثل سے کم ہے فرض کرو غلام کی قیمت دو ہزار درہم ہے اور عورت کا مہرِ مثل تین ہزار درہم ہے تو یہ غلام بھی دے دیں گے اور ایک ہزار سات درہم زائد بھی دے دیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں آزاد ہوتے تو مہرِ مثل نے آنا تھا تو جب دونوں میں سے ایک آزاد نکلا تو اس صورت میں بھی مہرِ مثل آئے گا اور اسی کو پورا کر دیں گے یہ ایک غلام ادا کر دیں گے اور باقی الگ درہم ساتھ دے دیے جائیں گے اور یاد رکھنا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحبِ ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مذاہب بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مذہب بیان کرتے ہیں جو مذہب راجح ہو اور جب دلائل ذکر کرتے ہیں تو جو مذہب راجح ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ اس مذہب کی دلیل بھی ہو جائے اور باقیوں کے لئے جواب بھی ہو جائے اور ان دونوں مسئلوں میں آپ دیکھیں صاحبِ ہدایہ نے امام محمد رحم اللہ کی دلیل کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا ہے معلوم ہوا صاحبِ ہدایہ یہاں امام محمد رحم اللہ کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا فَرَّقَ الْقَازِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَحْرَ لَهَا بھئی اب نکاحِ فاسد کی بات آگئی نکاحِ فاسد کے بارے میں مختصراً کچھ باتیں پہلے بھی گزریں تھیں آپ نے پڑھا تھا کہ نکاحِ فاسد اور نکاحِ باطل ایک ہی چیز ہیں بیع کے اندر ایک ہوتی ہے بیع باطل ایک ہوتی ہے بیع فاسد دونوں الگ الگ ہیں بیع باطل وہ ہوتی ہے جو ذات کے اعتبار سے ہی صحیح نہ ہو جو بیع اور بیع فاسد وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے تو بیع صحیح ہے لیکن وصف کے اعتبار سے وہ بیع صحیح نہیں تو بیع باطل مثلاً مبیعہ مال ہی نہیں ہے تو یہ بیع ذات کے اعتبار سے ہی صحیح نہیں کیونکہ مبیعہ مال ہی نہیں ہے جبکہ بیع فاسد یہ ہے کہ مبیعہ مال تو ہے لیکن ساتھ کوئی ایسی چیز ذکر کر دی کوئی ایسی شرط ذکر کر دی جس کی وجہ سے بیع میں فساد آ گیا تو یہ بیع ذات کے اعتبار سے تو صحیح ہے کہ مبیع عمال ہے لیکن وصف کے اعتبار سے صحیح نہیں فاسد ہے بھئی تو بیع فاسد اور ہوتی ہے بیع باطل اور ہوتی ہے لیکن نکاح فاسد اور نکاح باطل ایک ہی چیز ہے اب صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص اور ایک عورت جو ہیں وہ آپس میں نکاح فاسد کر لیتے ہیں نکاح فاسد کر لیا مثلا عورت عدد کے اندر تھی اس کو پہلے خامن نے طلاق دے دی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عدد کے دوران عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی لیکن اس عورت نے عدد کے اندر ہی نکاح کر لیا تو یاد رکھو یہ نکاح فاسد ہے یا اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چار عورتوں کو اپنے عقد میں رکھ سکتا ہے اب ایک شخص کے عقد میں چار بیویاں تھیں اس نے ان میں سے ایک بیوی کو طلاق دے دی اور ابھی یہ چوتھی بیوی عدد کے اندر ہی ہے کہ اس نے پانچویں عورت سے نکاح کر لیا تو یاد رکھو یہ بھی نکاح فاسد ہے اس لیے کیونکہ چوتھی بیوی ابھی عدد میں ہے ابھی پوری طرح اس کے ساتھ نکاح ختم نہیں ہوا تو گویا بعض اعتبار سے وہ ابھی بھی نکاح میں ہے اور یہ اگلا نکاح کر رہا ہے تو یہ تو گویا پانچ بیویاں ہو جائیں گی اس کے عقد میں اور یہ تو جائز نہیں تو لہذا چوتھی بیوی کے عدد میں پانچویں بیوی سے نکاح کر لے گا تو اس صورت کے اندر یہ نکاح فاسد ہے یہ اسی طرح ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور مدت متعین کر دیتے ہیں کہ مثلا ہم ایک سال کے لیے نکاح کرتے ہیں تو اس صورت میں تو یہ تو متعہ بن گیا بھئی اور نکاح متعہ تو باطل ہے لہذا یہ نکاح بھی فاسد ہے یا اسی طرح ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا بغیر گواہوں کے بھئی گواہوں کا ہونا تو شرط ہے گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا گواہ نہیں تو نکاح بھی نہیں تو یہ نکاح بھی فاسد ہے اور یاد رکھو نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں ہے جب تک صحبت نہ کر لی جائے ہاں جب خوابت صحبت کر لے گا پھر اس کے بعد احکام آ جائیں گے پھر اس عورت کو مہر بھی دینا پڑے گا پھر اس عورت پر بعد میں عدت بھی واجب ہوگی اور نیز اگر اس صحبت کی وجہ سے عورت خاملہ ہو گئی اور اس نے بچے کو جنم دیا تو یہ بچہ اسی شخص کا شمار ہوگا یعنی اس بچے کا نصب اس شخص سے ثابت ہو جائے گا یہ بچہ ولد الزنا شمار نہیں ہوگا بھئی تو نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں ہے صحبت سے پہلے اور نکاح فاسد میں ضروری ہے کہ جب ان کو مسئلے کا پتا چل گیا تو پھر ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں میاں اور بیوی کیونکہ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں بھئی تو اس کو کہتے ہیں متارکت ترک سے ہے ترک کا معنی چھوڑنا تو متارکت یعنی باہم ایک دوسرے کو یہ چھوڑ دیں گے اور اگر یہ متارکت نہیں کرتے تو پھر قاضی ان کے درمیان جدائی کروا دے گا اور اس میں خاوند طلاق وغیرہ کا لفظ بھی نہیں کہے گا اس لیے کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کس چیز کی بھئی طلاق کا مالک تو خاوند نکاح کے بعد بنتا ہے اور یہاں تو یہ نکاح ہی فاسد ہے باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں تو بس ایک دوسرے کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو یہ ان میں جدائی آ جائے گی یا قاضی فیصلہ کر دے گا ان میں جدائی کروا دے گا اور اگر خاوند بیوی کے ساتھ صحبت کر چکا ہے اور پھر باہم یہ متارکت کرتے ہیں ان کو مسئلہ کا پتہ چل گیا ہے تو اس صورت میں خاوند کا باقاعدہ زبان سے بھی کہنا ضروری ہے کہ میں اس سے جدائی اختیار کرتا ہوں اب میں اس عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا کہ نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں ہے صحبت سے پہلے اور صحبت کے بعد پھر احکام آ جائیں گے جیسے وطیبی شبہ کی وجہ سے احکام آ جاتے تھے یہاں بھی احکام آ جائیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح فاسد کی وجہ سے بھی جو وطی کر لی جائے وہ بھی وطیبی شبہ ہے اس لیے کیونکہ اس نے وطیبی شبہ کی وجہ سے کہ شاید میرا نکاح ہو چکا ہے تو یہ بھی کیا ہے وطیبی شبہ ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا فَرَّقَ الْقَازِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ اور جب قاضی جودائی کروا دے میاں بیوی کے درمیان نکاح فاسد میں قبل الدخول صحبت سے پہلے ہی فَلَا مَهْرَ لَهَا تو اس عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا بھئی آپ نے پڑھا ہے نکاح صحیح ہو وہاں پر اگر خوابن صحبت سے پہلے طلاق دے دے تو اگر مہر مقرر کیا تھا تو اس کا نصف دینا پڑے گا اور اگر صحبت کر لی تو پورا مہر دینا پڑے گا جبکہ نکاح فاسد میں صرف عقد کیا ہے صحبت ابھی نہیں کی اور قاضی ان میں جدائی کرواتا ہے یہ آپس میں گسرے سے جدہ ہوتے ہیں تو پھر کوئی مہر وغیرہ نہیں آئے گا بھئی کیونکہ جب تک وطی نہیں نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں ہے وہ کل عدم ہے یعنی شمار ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَعِدَا فَرَّقَ الْقَاضِ بَيْنَ الزَّوْجَئِنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ اور جب جدائی کروا دے قاضی میاں بیوی کے درمیان نکاح فاسد میں قبل الدخول صحبت سے پہلے فَلَا مَهَرَ لَحَا تو اس عورت کے لئے کوئی مہر نہیں ہوگا لِعَنَّ الْمَحَرَ فِيهِ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ اس لیے کیونکہ نکاح فاسد میں مہر جو ہے لا يجب واجب نہیں ہوتا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ صرف عقد کر لینے سے لِفَسَادِهِ بَوَجَعَقْد کے فاسد ہونے کے بھئے عقد کیا تو ہے لیکن وہ تو عقد فاسد ہے اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے تو لہذا صرف عقد کی وجہ سے کچھ بھی واجب نہیں ہوگا جبکہ نکاح صحیح کے اندر صرف عقد کر لیا ہے تو مہر کا کچھ نہ کچھ حصہ آ گیا اور صحبت کر لے گا تو پھر پورا مہر آ جائے گا صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو نصف مہر دینا پڑے گا تو کہتے ہیں لِعَنَّ الْمَحَرَ فِيهِ لَا يَجِبُ مِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ نکاح فاسد کے اندر مہر صرف عقد کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا لِفَسَادِهِ بَوَجَعَقْدِ کے فاسد ہونے کے وَإِنَّمَا يَجِبُ بِسْتِفَائِ مَنَافِعِ الْبُزْعِ اور یہ مہر تو واجب ہوتا ہے منافعِ بُزْعَ کو وصول کرنے سے یعنی جب خوابن صحبت کر لے گا اور منافعِ بُزْعَ وصول کر لے گا اب مہر واجب ہو جائے گا اب مہر دینا پڑے گا وَقَذَا بَعْدَ الْخَلْوَتِ اور اسی طرح خلوت کے بعد بھی ہے اسی طرح خلوت کے بعد بھی ہے یعنی اگر نکاح فاسد میں خلوت ہو جائے تو بھی عورت کو مہر نہیں ملے گا بھئی دیکھئے آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ خلوتِ صحیحہ کو بھی وطی کے قائم مقام کیا گیا ہے ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور ایک مہر مقرر کیا تو اگر اس عورت سے خوابن نے صحبت کر لی تو پورا مہر دینا پڑے گا اور اگر خلوتِ صحیحہ پائی گئی تو یہ بھی یوں سمجھو صحبت ہو گئی لہذا پورا مہر دینا پڑے گا تو خلوتِ صحیحہ بھی کس کے حکم میں ہے صحبت ہی کے حکم میں ہے لیکن یہاں تو یہ جو نکاح فاسد ہے اس کے اندر یہ جو خلوت ہے یہ خلوتِ صحیحہ ہے ہی نہیں یہ خلوتِ فاسدہ ہے یہ خلوتِ فاسدہ وجہ یہ کہ یہاں پر خلوت کے باوجود خوابن صحبت پر قادر نہیں دیکھو نکاحِ صحیح پر ذرا پھر آ جائیں نکاحِ صحیح میں جب خلوت پائی گئی تو اس خلوت کی وجہ سے خوابن صحبت پر قادر ہو گیا کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے لیکن خلوت پر قادر ہو گیا خلوت کا موقع اس کو مل گیا تو نکاحِ صحیح میں خلوتِ صحیحہ کی وجہ سے خوابن صحبت پر قادر ہو جاتا ہے اس لئے اس کو صحبت ہی کے قائم مقام کر دیا گیا جبکہ نکاحِ فاسد کے اندر تو نکاح ہوا ہی نہیں وہاں اگرچہ خلوت بھی ہو جائے پھر بھی یہ عورت اس شخص کے لئے حلال نہیں ہے اس شخص کے لئے اس عورت سے صحبت کرنا حرام ہے تو یہاں دیکھو شرعی مانع موجود ہے جب شرعی مانع موجود ہے تو خلوت کے باوجود خوابن صحبت پر قادر نہیں جب خوابن صحبت پر قادر نہیں تو یہ خلوت صحبت کے قائم مقام بھی نہیں بنے گی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَدَا بَعْدَ الْخَلْوَتِ اور اسی طرح خلوت کے بعد بھی ہو گئے یعنی عورت کے لئے مہر نہیں ہوگا لیا نَلْخَلْوَتَ فِيهِ لَا يَسْبُطُ بِحَتَّ مَقُونُ اس لئے کیونکہ نکاح فاسد کے اندر جو خلوت ہوتی ہے لَا يَسْبُطُ بِحَتَّ مَقُونُ اس کی وجہ سے خوابن کے لئے قدرت ثابت نہیں ہوتی یعنی وطی پر قدرت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ شرعی مانع موجود ہے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہے یہ عورت ابھی بھی اس آدمی کے لئے حلال نہیں تو یہ شرعی مانع موجود ہے اور جب مانع موجود ہو تو اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہتے بلکہ خلوت فاسدہ کہتے ہیں لَأَنَّ الْخَلْوَتَ فِيهِ اس لئے کیونکہ اس نکاح فاسد کے اندر جو خلوت ہے لَا يَسْبُطُ بِحَتَّ مَقُونُ اس کے در یہ خوابن کی وطی پر قدرت ثابت نہیں ہوتی فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطِئِ لہذا اس خلوت کو وطی کے قائم مقام بھی نہیں کیا جائے گا لہذا عورت کو مہر نہیں ملے گا صرف خلوت پائے جانے پر ہاں جب صحبت کر لے گا پھر مہر دینا پڑے گا تو کہتے ہیں فین دا خلا بیہا اگر خامن نے اس عورت سے صحبت کر لی فَلَحَا مَحْرُمِ اسْلِحَا تو اس عورت کے لیے اس کا مہرِ مثل ہوگا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّا لیکن اس کو مسمع پر بڑھایا نہیں جائے گا بھئی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور نکاح فاسد ہے اور نکاح فاسد کا تو کوئی اعتبار نہیں لہٰذا جب تک صحبت نہیں کی مہر نہیں لیکن جب صحبت کر لے گا اب مہر دینا پڑے گا لیکن کیا یہ مسمع جو مقرر کیا تھا انہوں نے آپس میں یہ والا مہر آئے گا یا مہرِ مثل آئے گا کہتے ہیں بھئی یہ نکاح ہی نہیں جب نکاح نہیں تو جو مقرر کیا ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں جب اس کا کوئی اعتبار نہیں تو مہرِ مثل آئے گا لہذا یہاں کیا دینا پڑے گا مہرِ مثل دینا پڑے گا لیکن یاد رکھو یہ مہرِ مثل جو اس عورت کو دیا جائے گا یہ جو انہوں نے آپس میں مقرر کیا ہے اس کے اندر اندر ہی یہ مہرِ مثل دیا جائے گا اگر اس سے زائد ہے مہرِ مثل تو وہ زائد عورت کو نہیں ملے گا آیا کیا ہے مہرِ مثل مسمع وہ جو مہرِ مسمع تھا جو انہوں نے مقرر کیا وہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیونکہ نکاح ہی نہیں صحیح مسمع تو تب آتا ہے جب نکاح صحیح ہو جائے تو جب نکاح صحیح نہیں تو وہ مہرِ مسمع بھی صحیح نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں جب اس کا کوئی اعتبار نہیں تو مہرِ مثل آ جائے گا لیکن یہ مہرِ مثل اگر اس مسمع کے برابر ہوا یا کم ہوا تو پھر پورا مہرِ مثل دیں گے مسمع نہیں دیں گے مثلاً مسمع کتنا ہے دو ہزار درہم اور عورت کا مہار مثلاً ایک ہزار درہم ہے تو پھر مہرم مثل دے دیں گے عورت کو بس ایک ہزار درہم دیں گے اور اگر مہرم مثل عورت کا دو ہزار ہے اور مسمع بھی کتنا تھا دو ہزار تو پھر بھی اسی کے اندر پورا ہو رہا ہے لہذا دو ہزار عورت کو دے دیں گے لیکن اگر مہرم مثل مسمع سے زیادہ ہوا مہرم مثل تین ہزار ہے اور انہوں نے آپس میں جو نکاح فاسد میں مقرر کیا تھا وہ کتنا ہے دو ہزار ہے تو پھر اس عورت کو دو ہزار ہی ملے گا دو ہزار سے جو زائد ہے وہ نہیں ملے گا وجہ یہ کیونکہ اس دو ہزار میں خود عورت راضی ہو چکی ہے گویا اس نے زائد جو تھا اس میں خود کمی کر دی ہے اس نے اس میں خود کمی کر دی ہے تو یہ خود کمی پر جب راضی ہے تو لہذا اب دو ہزار ہی ملے گا مہرے مثل جو دو ہزار سے زیادہ ہے وہ نہیں ملے گا تو کہتے ہیں فَإِن دَخَلَ بِهَا اگر خامن نے اس عورت سے صحبت کر لی فَلَحَا مَحْرُمِسْ لِهَا تو اس عورت کے لیے اس کا مہرے مثل ہوگا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّعِن دَنَا ہمارے نزدیک اس مہرے مثل کو مسمع پر بڑھایا نہیں جائے گا یہ اس وقت ہے اگر انہوں نے کچھ مہر مقرر کیا تھا آئے گا تو مہرے مثل لیکن اس مسمع سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر انہوں نے کوئی مسمع ذکر ہی نہیں کیا پھر جتنا بھی مہرے مثل ہو وہ سارا دینا پڑے گا وہ سارا دینا پڑے گا یاد رکھو مملکت اسلامیہ کے اندر جب بھی کوئی شخص وطی کرے گا کسی عورت سے تو دو چیزوں میں سے ایک ضرور آئے گی یا مہر دینا پڑے گا یا اس شخص پر حد جاری کی جائے گی اس کو زنا کی سزا ان پر جاری کی جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو لہذا مملکت اسلامیہ کے اندر کوئی بھی وطی وہ حد یا مہر سے خالی نہیں ہو سکتی تو یہاں پر حد تو نہیں آئے گی کیونکہ شوبہ نکاح تو ہے انہوں یہ تو سمجھے تھے ہمارا نکاح ہو گیا ہے ان کو تو مسئلے کا پتا نہیں تھا تو حد تو نہیں آئے گی حد تو ادنہ شوبہ کی وجہ سے بھی ساقت ہو جائے کرتی ہے تو جب حد نہیں آئی تو پھر مہر ضرور آئے گا تو مہرِ مثل اس عورت کو ملے گا لیکن وہ مہرِ مثل ہمارے نزدیک مسامہ پر زیادہ نہیں ہونا چاہیے خلافا لزفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں بیع فاسد پر یاد رکھو بیع فاسد میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ بیع ہے جو ذات کے اعتبار سے تو صحیح ہے وصف کے اعتبار سے صحیح نہیں ذات کے اعتبار سے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مبیع مال ہے ایک شخص نے دوسرے شخص کو اپنی گاڑی فروخت کی کہ میں دس لاکھ روپے میں یہ گاڑی آپ کو فروخت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تین دن کے بعد میں گاڑی آپ کے حوالے کروں گا کیونکہ تین دن تک مجھے بھی گاڑی کی ضرورت ہے بھئی مجھے کچھ کام وغیرہ کرنے ہیں تو اس نے یہ شرط لگا دی بھئی یہ شرط جو اس نے لگائی اس میں دیکھو بائے کا فائدہ ہے تو اس شرط کی وجہ سے بیع ہی فاسد ہو گئی وجہ یہ کہ بیع ہوتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے لہذا مبیع مشتری کے حوالے کرنا چاہیے لیکن یہاں تو بائے نے مبیع کو اپنے فائدے کے لیے اپنے استعمال کے لیے تین دن کے لیے روک لیا یہ شرط لگا دی تو یہ بیع فاسد ہے بھئی تو یہ جو بیع فاسد ہے اس میں بائے اور مشتری گناہگار ہوں گے کیونکہ انہوں نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ایک ایسے طریقے پر بیع کر لی جسے شریعت نے منع کیا تھا تو لہذا دونوں پر ضروری ہے کہ اس بیع کو ختم کریں فسخ کریں ورنہ دونوں گناہگار ہوں گے اور نیز یہ بیع فاسد ہے بیع فاسد کے اندر مشتری جو ہے جب بائے کی مرضی سے مبیع پر قبضہ کرے گا تب مالک بنے گا اس سے پہلے مالک نہیں جبکہ عام بیع کے اندر بیع ہوتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے مثلا ایک قلم آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے اور آپ نے مجھے کہا یہ قلم میں نے آپ کو سو روپے میں فروخت کر دیا اور میں نے کہا میں نے قبول کیا مجھے منظور ہے تو جیسے ہی اجاب اور قبول ہوا میں قلم کا مالک بن گیا قلم بے شک آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے لیکن اب میں یعنی مشتری اس کا مالک بن چکا ہے تو عام بیع کے اندر عقد ہوتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے جبکہ بیع فاسد اس کا تو شرعن کوئی اعتبار نہیں ہے وہاں صرف ایجاب اور قبول سے مشتری مالک نہیں بنے گا بلکہ جب مشتری مبیع پر قبضہ کر لے گا باقاعدہ بائے کی رضا مندی کے ساتھ تو پھر مشتری اس مبیع کا مالک بنے گا لیکن ان پر اس بیع کو توڑنا ضروری ہے اور نیز یہ بھی یاد رکھنا بیع فاسد کا شرعن کوئی اعتبار نہیں یہ فاسد بیع ہے لہذا اس میں سمن نہیں دینے پڑیں گے اس چیز کی پوری قیمت دینا پڑے گی بھئی قیمت جو بازار میں مارکیٹ میں ایک چیز کا جو نرخ ہوتا ہے وہ اس کی قیمت کہلاتی ہے اور سمن سمن تو بھائے اور مشتری آپس میں جو بھی تیہ کر لیں فرض کرو مارکیٹ میں اس گاڑی کی قیمت بارہ لاکھ تھی بھئی اور انہوں نے آپس میں سمن کتنے تیہ کیے ہیں دس لاکھ تو یاد رکھو اس صورت میں یہ جو مشتری ہے اس پر سمن یعنی دس لاکھ نہیں آئے اس کو پوری قیمت دینا پڑے گی گاڑی کی یعنی بارہ لاکھ روپے کیونکہ سمن تو تب آتے اگر بیع ہوئی ہوتی یہ بیع تو شریعت کے نزدیک فاسد ہے اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں جب بیع کا اعتبار کوئی نہیں تو اس سمن کا بھی کوئی اعتبار نہیں لہذا مشتری کو قیمت دینا پڑے گی لیکن بہرحال دونوں پر لازم ہے کہ اس بیع کو ختم کریں ورنہ دونوں گناہکار ہوں گے تو امام زفر رحمہ اللہ اس نکاح فاسد کو قیاس کرتے ہیں بیع فاسد پر اور بیع فاسد کے اندر تو بل اتفاق مبیعی کی قیمت آیا کرتی ہے جتنی بھی قیمت ہو وہ دینا پڑے گی چاہے وہ سمن سے کم ہو جو تیہ کیے تھے وہ جو سمن تیہ کیے تھے یہ قیمت چاہے اس سمن سے کم ہو چاہے زیادہ پوری قیمت دینا پڑتی ہے تو نکاح فاسد میں بھی وہ فرماتے ہیں تسمیہ کا کوئی اعتبار نہیں وہ جو مہارہ انہوں نے آپس میں مقرر کیا تھا اس مہار کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ نکاح صحیح ہو پھر اس تسمیہ کا اعتبار ہوتا ہے وہ جو آپس میں مہار مقرر کیا تھا تو وہ جب نکاح صحیح ہو پھر تسمیہ کا اعتبار ہوتا ہے اور وہ مہار مسمع آ جاتا ہے لیکن یہاں تو نکاح ہی صحیح نہیں نکاح فاسد ہے لہذا وہ مہار مسمع نہیں آئے گا بلکہ مہار مثل آئے گا جیسے بیع فاسد میں قیمت آتی ہے اور پھر جیسے بیع فاسد میں پوری قیمت دینا پڑتی ہے چاہے اس مقررہ سمن سے کم ہو چاہے زیادہ تو یہاں پر بھی نکاح فاسد ہے تو پورا مہار مثل دینا پڑے گا چاہے وہ مسمع سے کم ہو چاہے مسمع سے زیادہ ہو یہ کس کی دلیل ہے امام زفر رحمہ اللہ کے تو کہتے ہیں خلافاً لزفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں بیع فاسد پر اور ہماری دلیل یہ ہے اب ہماری دلیل آگئی ہماری دلیل یہ ہے ہماری دلیل ہے کہ ان المستوفہ لیس بمال وہ چیز جو وصول کی گئی ہے وہ مال نہیں ہے یعنی خاوند نے صحبت کر لی منافع بزعہ وصول کر لیے لیکن یہ منافع بزعہ تو مال نہیں ہے یہ تو مال نہیں ہے وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِتَسْمِعَتِي یہ جو منافع بزعہ ہیں یہ قیمت والے بن جاتے ہیں بِتَسْمِعَتِي کس کی وجہ سے تسمیہ میں نے بتایا تھا تسمیہ کا معنی ہے تسمیہ کا معنی ہے ذکر کرنا یا اس کا ترمہ کر لیں مقرر کرنا مراد ہے نکاح میں مہر مقرر کرنا تو تسمیہ کا کیا معنی ہے نکاح میں مہر مقرر کرنا تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک کہ ان المصطوفہ لیسا بھی مالین یہ منافع بزعہ جو وصول کیے گئے یہ تو مال نہیں ہے وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِتَسْمِعَتِي یہ قیمت والے بنتے ہیں بِتَسْمِعَتِي کس کی وجہ سے تسمیہ کی وجہ سے یعنی نکاح میں مہر مقرر کرنے کی وجہ سے یعنی مہر اسی کا عوض ہوتا ہے نا تو وہ نکاح میں جو مہر مقرر کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ قیمت والے بن گئے ورنہ تو یہ قیمت والے نہیں ان کی قیمت نہیں ہے صرف نکاح میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ اَن تَبْتَغُو بِأَمْوَالِكُمْ کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے اپنی بیویوں کو تلاش کرو تو معلومہ مال ضرور دینا پڑے گا تو وہ اس نکاح میں جو مہر آپس میں مقرر کرتے ہیں اس مہر مقرر کرنے کی وجہ سے وہ منافع بزعہ قیمت والے ہو گئے ویسے تو وہ مال ہی نہیں تھے لیکن اس نکاح میں جو مہر مقرر کیا گیا تو وہ کیا بن گئے قیمت والے ہو گئے بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے اَنَّا الْمُسْتَوْفَى لَيْسَ بِمَالٍ کہ وہ چیز جس کو وصول کیا گیا یعنی منافع بزعہ جو ہیں لَيْسَ بِمَالٍ وہ مال نہیں ہیں وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيَةِ اور یہ تو قیمت والے بنتے ہیں عقد میں مہر مقرر کرنے کی وجہ سے ہی فَإِذَازَادَتْ عَلَى مَحْرِ الْمِسْلِي لَمْ يَجِبِ زِيَادَتُ لِعَدَمِ سِحْتِ بْتَسْمِيَةِ فَإِذَازَادَتْ عَلَى مَحْرِ الْمِسْلِي تو جب یہ تسمیہ بڑھ گیا مہرِ مِسْلِ پر ہم نے کیا کہا تھا ہمارا مذہب کیا ہے کہ مہرِ مِسْلِ دیں گے لیکن اسی مسمع کے اندر اندر دیں گے اس سے زائد ہو تو نہیں دیں گے تو اب صورت یہ مثل مسمع تھا دو ہزار اور مہرِ مِسْل تھا مثلا ایک ہزار درہم مہرِ مِسْل تھوڑا ہے اور مسمع کیا ہے زیادہ ہے تو ہمارے نزدیک مہرِ مِسْل آیا ہے وہ ہی ایک ہزار دیں گے یہ دو ہزار نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ یہ تسمیہ ہی صحیح نہیں ہے نکاح ہوتا تو تسمیہ صحیح ہوتا نکاح صحیح نہیں تو یہ تسمیہ یعنی مہر کا مقرر کرنا بھی صحیح نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں جب اس کا کوئی اعتبار نہیں تو وہ ہی ہزار مہرِ مِسْل ہی عورت کو ملے گا تو کہتے ہیں فَإِذَا زَعَدَتْ عَلَى مَحْرِ الْمِسْلِ جب تسمیہ بڑھ جائے مہرِ مِسْل پر لَمْ يَجِبِ زِعَادَتُ تو وہ جو زائد ہے وہ واجب نہیں ہوگا تسمیہ بڑھ گیا دو ہزار ہے اور مہرِ مِسْل کتنہ ہے ایک ہزار ہے تو یہ جو ایک ہزار سے زائد ہے یہ واجب نہیں کیوں نہیں واجب ہوگا کیونکہ اس تسمیہ کا کوئی اعتبار نہیں کیوں نہیں اعتبار کیونکہ اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہے نکاح کا اعتبار ہوتا تو پھر اس تسمیہ کا بھی اعتبار ہوتا وہ جو مہر مقرر کیا ہے تو یہ معنی ہے تو لَمْ يَجِبِ زِعَادَتُ تو یہ جو مہرِ مِسْل پر زائد ہے یہ واجب نہیں ہوگا بس مہرِ مِسْل ہی دینا پڑے گا لِعَدَمِ سِخَتِ تَسْمِیَتِ بَوَجَهِ تَسْمِیَہ کے صحیح نہ ہونے کے کیونکہ یہ تسمیہ صحیح نہیں بھئی وَإِنَّ قَصَتُ اور اگر یہ تسمیہ کام ہوا مہرِ مِسْل سے مثلا تسمیہ کتنا ہے دو ہزار اور مہرِ مِسْل تین ہزار ہے فرض کرو اب مہرِ مِسْل زیادہ ہے اور تسمیہ کم یہ مہرِ مِسْل تو تسمیہ سے زیادہ ہو رہا ہے اور عورت نے تو خود جب دو ہزار ذکر کیا ہے معلوم ہوا دو ہزار سے زائد وہ خود کمی کر چکی ہے اس کو معاف کر چکی ہے تو لہٰذا وہ زائد نہیں دیں گے پھر یہ دو ہزار ہی دے دیں گے مہرِ مِسْل تین ہزار بن رہا ہے لیکن ایک ہزار جو زائد بن رہا ہے وہ نہیں دیں گے کیونکہ عورت دو ہزار پر خود راضی ہو چکی ہے معلوم ہوا اس نے خود ہی ایک ہزار درہم کمی کر دی ہے اپنے مہرِ مِسْل سے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے مہرِ مِسْل سے لَمْ تَجِبِ الزَّادَةُ عَلَى الْمُسَمَّةُ تو واجب نہیں ہوگا وہ جو زائد ہے مُسَمَّةَ پر مُسَمَّةَ دو ہزار ہے تو دو ہزار سے زائد جو ایک ہزار ہے وہ واجب نہیں ہوگا لِعَدَمِ تَسْمِعَةِ بَوَجَةَ تَسْمِعَةِ نہ ہونے کے کیونکہ اس کا تو تسمیہ ہی نہیں زیادہ سے زیادہ تسمیہ کتنے کا کیا ہے دو ہزار کا مہرِ مِسَل کتنے ہیں تین ہزار تو دو ہزار سے زائد کا تو تسمیہ ہی نہیں ہے عورت نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا تھا عورت نے ذکر ہی کتنے کیے تھے دو ہزار تو دو ہزار سے زائد کا تسمیہ ہی نہیں ہے لہذا وہ زائد نہیں آئے گا دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں پھر دیکھئے تو کہتے ہیں وَإِنَّا قَصَتُ اور اگر تسمیہ مہرِ مِسَل سے کم ہوا لَمْ تَجِبِ زِعَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّا تو وہ جو زائد ہے مہرِ مُسَمَّا پر وہ واجب نہیں ہوگا لِعَدَمِ تَسمیہ تھی کیونکہ اس زائد کا تو تسمیہ ہی نہیں ہے تسمیہ تو صرف دو ہزار تک کا ہے بات سمجھ میں آگئے باشارہین فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد میں من وجہ تسمیہ کا اعتبار ہے من وجہ تسمیہ کا اعتبار نہیں بعض اعتبار سے تسمیہ کا اعتبار ہے بعض اعتبار سے تسمیہ کا اعتبار نہیں مثلا دیکھو مُسَمَّا کتنا دو ہزار مہرِ مِسَل کتنا تین ہزار تو جب مہرِ مِسَل مُسَمَّا سے زیادہ ہو رہا ہو تو کہتے ہیں اب مُسَمَّا کا اعتبار کریں گے اور دو ہزار ہی دیں گے اور اگر مہرِ مِسَل مُسَمَّا سے کم ہے مثلا ایک ہزار ہے تو پھر اس صورت میں مصممہ کا اعتبار نہیں کریں گے مہرمثل ہی دیں گے تو بعض شارحین کیا تقریر فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد کے اندر بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو مصممہ وہ جو مہر مقرر کیا ہے اس مصممہ کا اعتبار ہے بعض اعتبار سے مصممہ کا اعتبار نہیں اگر مہرمثل اس مصممہ سے زیادہ ہو رہا ہے تو مصممہ ہی دیں گے مصممہ کا اعتبار کریں گے اور اگر مہرمثل مصممہ سے کم ہے تو مہرے مثل وہ کم والا دے دیں گے مسمع کا اعتبار نہیں کریں گے تو نکاح فاسد میں بعض اعتبار سے مسمع کا اعتبار ہے بعض اعتبار سے مسمع کا اعتبار نہیں جبکہ بعض اور شارحین نے اور تقریر کی وہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ نکاح فاسد میں مسمع کا بالکل اعتبار ہے ہی نہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے مسمع قابل اعتبار نہیں ہے مسما کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ نکاح فاسد ہے نکاح صحیح ہوتا مسما کا اعتبار ہوتا ہے نکاح فاسد میں مسما کا اعتبار نہیں ہوتا تو پھر ان پر اشکال ہوتا ہے ان پر اشکال ہوتا ہے کہ مہرے مثل اگر مسما سے بڑھ جائے تو مسما ہی دیتے ہیں مہرے مثل نہیں دیتے تو مسما کا اعتبار تو کیا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نکاح فاسد میں مسما کا اعتبار ہی نہیں ہوتا تو وہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو وہاں پر دراصل عورت کی رضا مندی آ چکی ہے اس دو ہزار سے زائد میں اس نے خود کمی کی ہے اور کمی ایک ہی شخص کی جانب سے ہو جاتی ہے اس میں دوسرے کے قبول کرنے کا یا اس میں قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں مثلا آپ ایک چیز خریدنے دکان پر گئے دس ہزار کی چیز ہے دکاندار آپ کو کہتا ہے میں آپ کو پانچ ہزار روپے کی دیتا ہوں تو دیکھو جو دکاندار نے کمی کر دی اس میں وہ کمی کرنے والے کی طرف سے ہی کمی پوری ہو گئی اس میں آپ کے لئے قبول وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کمی جب کسی چیز میں کی جائے تو وہ ایک ہی شخص پر پوری ہو جاتی ہے لیکن دوسرے کے لئے اگر کوئی اضافہ کرتا ہے یعنی اس کو مالک بناتا ہے تو وہاں قبضہ ہوگا تو وہ مالک بنے گا قبضہ نہیں ہوگا تو مالک بھی نہیں ہیبا سے سمجھ لو اس کو ہیبا یاد رکھو جب آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو صرف آپ کے کہنے سے وہ اس چیز کا مالک نہیں بنتا مثلا میرے پاس ایک کتاب پڑی ہے میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دے دی تو صرف میرے یہ کہنے سے آپ مالک نہیں بنے ہاں جب آپ اس کو اٹھا لیں گے اس پر قبضہ کر لیں گے پھر آپ اس کے مالک بن جائیں گے تو ہیبا جو ہے قبضے سے تام ہوتا ہے پورا ہوتا ہے جب جس کو ہیبا کیا گیا ہے وہ کیا کر لے اس چیز پر قبضہ کر لے پھر ہیبا پورا ہو گیا اور پھر وہ شخص مالک بنا اس سے پہلے وہ مالک نہیں تو معلوم ہوا ہیبا کی اندر دوسرے شخص کا قبضہ اور اس کا قبول کرنا بھی ضروری ہے تو کمی ایک ہی آدمی کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے لیکن زائد دینا ہے دوسرے کو مالک بنانا ہے جب تک وہ قبضہ نہیں کرے گا وہ اس کا مالک بھی نہیں تو یہاں پر بھی جب مہرے مثل ہے تین ہزار اور عورت نے مسمہ کتنا ذکر کیا ہے دو ہزار معلوم ہوا دو ہزار سے زائد تھا وہ عورت نے خود ہی کمی کر دی ہے اور کمی تو ایک فرد کی طرف سے بھی پوری ہو جاتی ہے تو یہاں جو ہم نے کہا کہ مسمہ سے زائد نہیں دیں گے وہ اس عورت کی رضا مندی کی وجہ سے اس کے مسمہ ہونے کی وجہ سے نہیں کہ یہ اس کمی پر عورت خود راضی ہو چکی ہے اس رضا مندی کی وجہ سے اس مسمہ سے زائد ہم نہیں دیں گے تو یہاں جو مسمہ سے زائد عورت کا حق تھا عورت خود اس کو ساقط کرنے پر راضی ہو گئی ہے تو اس لئے اس عورت کی رضا مندی کی وجہ سے اس مسمہ سے زیادہ ہم نہیں دیں گے یہ وجہ نہیں کہ اس مسمہ کا اعتبار ہے بلکہ اس سے زائد عورت نے گویا خود ہی کیا کر دی کم ہی کر دی لہذا وہ عورت کو نہیں ملے گا جبکہ اگر مہرے مثل کم بنتا ہے مثلا ایک ہزار حالانکہ خواند اور بی بی نے کتنا ذکر کیا تھا دو ہزار ذکر کیا تھا تو مہرے مثل سے جو زائد تھا وہ تو ابھی عورت کے حوالے نہیں کیا تو عورت اس کی مالکہ بھی نہیں بنی جب عورت اس کی مالکہ نہیں بنی تو وہ ہی ہزار ہی دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی جیسے کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے زائد چیز دی جائے تو وہ جب تک قبضہ نہ کرے وہ اس کا مالک نہیں بنتا تو یہاں بھی مہرے مثل تو ایک ہزار تھا خواند نے اگرچہ دو ہزار ذکر کیا تھا لیکن وہ جو ہزار سے زائد ہے اس کی ابھی بھی عورت مالک نہیں بنی وہ عورت کا ابھی بھی حق نہیں بنا لہذا ہزار ہی دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بخلاف البعی بخلاف بع کے یہاں سے امام زفر رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں امام زفر رحمہ اللہ نے اس نکاح فاسد کو قیاس کیا تھا بع فاسد پر اور بع فاسد میں تو جتنی بھی قیمت ہو وہ آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں نکاح فاسد میں بھی جتنا مہرے مثل ہوگا وہ ہی آئے گا چاہے وہ مسمع سے زائد ہی کیوں نہ ہو تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں آپ نکاح فاسد کو بع فاسد پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ بع فاسد کے اندر جو مبیعہ تھا وہ مال تھا مبیعہ کیا تھا مال تھا اور اس کی کوئی نہ کوئی مارکیٹ میں قیمت ہوتی ہے جبکہ یہاں پر جو منافع بزعہ ہیں وہ مال نہیں ہیں عقد صحیح ہوگا تو پھر ان کی قیمت ہوگی ویسے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے لہذا آپ اس نکاح فاسد کو بع فاسد پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں میں فرق ہے ایک میں عیوز مال ہے دوسرے میں عیوز مال نہیں ہے تو کہتے ہیں بخلاف البع بخلاف بع کے لئنہم مال متقومن فی نفسی اس لئے کیونکہ بع فاسد کے اندر جو مبیعہ یا جو عیوز ہے وہ تو مال متقومن ہے فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے متقومن یعنی جس کی قیمت ہو مارکیٹ میں قیمت ہو لئنہم مال متقومن فی نفسی ہی اس لئے کیونکہ بع فاسد کے اندر جو عیوز ہے وہ تو مال متقومن ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے فیتقدر بدلہ بقیمتی ہی لہذا اس کا بدل متعین ہوگا اس کی قیمت کے ساتھ اس کا بدل متعین ہوگا اس کی قیمت بھی عدیہ ہے تو اس کا بدل اس کی قیمت دینا پڑے گی آگے دیکھئے وَعَلَيْهَا الْعِدَّتُ إِلْحَاقًا لِشُبْحَتِ بِالْحَقِيقَتِ فِي مَوْزِعِ الْإِحْتِيَاتِ وَتَحَرُّزًا عَنِ اشْتِبَاحِ النَّسَبِ میں نے آپ کو بتلایا نکاح فاسد میں جب خاون صحبت کر لے تو اب عورت پر عدت بھی واجب ہے اب وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَعَلَيْهَا الْعِدَّتُ اور اس عورت پر عدت بھی واجب ہوگی جب خاون کیا کر لے صحبت کر لے إِلْحَاقًا لِشُبْحَتِ بِالْحَقِيقَتِ إِلْحَاقًا إِلْحَاقًا مَنَا مِلَانَا مِلَاتے ہوئے لِشُبْحَتِ شُبْحِ نِکَاح کو بِالْحَقِيقَتِ حقیقتِ نِکَاح کے ساتھ بھئی یہاں حقیقتاً تو نکاح نہیں ہوا صرف شُبْحِ نِکَاح ہے یعنی ان دونوں کا کیا خیال ہے شاید ہمارا نکاح ہو چکا ہے ان کو مسئلے کا پتا نہیں تھا کہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو یہاں حقیقتِ نِکَاح نہیں ہے بلکہ شُبْحِ نِکَاح ہے اور شُبْحِ نِکَاح کو بھی حقیقتِ نِکَاح والا حکم دیا جائے گا اور حقیقتِ نِکَاح کے اندر تو جب جدائی آ جائے خاوند اور بیوی کے درمیان تو وہاں عدت آتی ہے تو یہاں پر بھی جب جدائی آ جائے جب صحبت کی ہے تو اب عورت پر عدت آ جائے گی تو کہتے ہیں وَعَلَيْهَا الْعِدَّتُ اور اس عورت پر عدت واجب ہوگی الْحَاقًا لِشُبْحَتِ بِالْحَقِيقَتِ شُبْحِ نِکَاح کو ملاتے ہوئے بِالْحَقِيقَتِ حقیقتِ نِکَاح کے ساتھ فِي مَوْزِعِ لِحْتِيَاتِ احْتِيَات کے مقام میں بھئے دیکھو عبارت تھی الْحَاقًا لِشُبْحَتِ مِلاتے ہوئے شُبْحَا کو اور میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں شُبْحِ نِکَاح کو ملاتے ہوئے اور آگے ہے بِالْحَقِيقَتِ حقیقت کے ساتھ اور میں ترجمہ کر رہا ہوں حقیقتِ نِکَاح کے ساتھ وجہ یہ کہ لِشُبْحَ الْحَلِفْلَام داخل ہے اَشُبْحَا پر معلوم ہوا ہر شُبْح مراد نہیں کوئی خاص شُبْح مراد ہے اور وہ کونسا شُبْح ہے یہاں شُبْحِ نِکَاح مراد ہے اور اور الحقیقت پر بھی الْحَلِفْلَام داخل ہے معلوم ہوا ہر حقیقت نہیں مراد کوئی خاص حقیقت مراد ہے اور وہ یہاں پر کونسا شُبْحِ مراد ہے حقیقتِ نِکَاح تو اَشُبْحَ سے مراد شُبْحِ نِکَاح اور الحقیقت سے مراد حقیقتِ نِکَاح تو یہ معنی ہے الْحَاقًا لِشُبْحَتِ بِالْحَقِيقَةِ شُبْحِ نِکَاح کو حقیقتِ نِکَاح کے ساتھ ملاتے ہوئے فِي مَوْزِعِ لِحْتِعَاتِ احتیاط کے مقام میں یہ احتیاط کا مقام ہے کیونکہ خاند نے صحبت کی ہے عورت ہو سکتا ہے خاملہ ہو چکی ہو تو اس صورت میں اگر آگے اس کو نکاح کی اجازت دے دی جائے کہ یہ فوراں آگے نکاح کر سکتی ہے تو پھر اس صورت میں بچے کا نصب مشتبے ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کس کی اولاد ہے تو بچے کے نصب بچانے کے لئے اس کی حفاظت کے لئے بطور احتیاط کے عورت پر عدد کو واجب قرار دیا گیا تو کہتے ہیں الْحَاقًا لِشُبَحَتِ بِالْحَقِيقَتِ فِي مَوْزِعِ الْحَتِعَاتِ شُبَعِ نِکَاح کو حقیقتِ نِکَاح کے ساتھ ملاتے ہوئے احتیاط کے مقام میں وَتَحَرُزَان عن اشتباہِ نصبی اور بچنے کے لئے نصب کے اشتباہ سے تاکہ بچے کے نصب میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ آئے یاد رکھو یہ وَتَحَرُزَان یہ عطفِ تفسیری ہے الْحَاقًا کے لئے عورت پر کیوں عدد واجب کی گئی یہ احتیاط کا مقام تھا تو شُبَعِ نِکَاح کو کس سے ملا دیا گیا حقیقتِ نِکَاح کے ساتھ تفسیر کر دی کہ یہاں بچے کا نصب مشتبہ ہو جائے گا تو اشتباہِ نصب سے بچنے کے لئے اس شُبَعِ نِکَاح کو کس سے ملایا گیا ہے حقیقتِ نِکَاح سے تو کہتے ہیں وَتَحَرُزَان عَنِ اشتباہِ النَّصَبِ اشتباہِ نصب سے بچنے کے لئے وَيُعْتَبَرُ اُبْتِدَاؤُهَا مِن وَقْتِ تَفْرِيقِ اللَّا مِن آخرِ الْوَطْعَات اچھا بھئی اب یہ عدت کب سے شمار کی جائے گی عدت کب سے شمار کی جائے گی تو امامِ زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عدت اس عورت پر واجب ہوئی ہے یہ اس صحبت کی وجہ سے واجب ہوئی ہے لہذا آخری صحبت سے اس کی عدت شمار کریں گے جب دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا یعنی قاضی نے دونوں میں جدائی کروا دی اس وقت سے عدت نہیں شمار کریں گے بلکہ جس وقت خوابند نے آخری صحبت کر لی تھی اس سے اگلے دن سے عدت شمار کریں گے تو وہ آخری وطی کا اعتبار کرتے ہیں کہ یہ عدت آئی بھی وطی کی وجہ سے تھی لہذا اس کا شمار بھی آخری وطی سے ہی ہوگا جبکہ ہمارے عائمہ فرماتے ہیں کہ یہ جب تازی جدائی کروا دے گا یا باہم جب یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں گے تو اس وقت سے عدت شمار کریں گے آخری وطی کو نہیں دیکھیں گے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں نکاح صحیح پر نکاح صحیح کے اندر جو عدت آتی ہے وہ جدائی کے بعد طلاق کے بعد آیا کرتی ہے تو یہاں پر بھی عدت جدائی کے بعد ہی شروع ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُ اَبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِتَفْرِيقِ اور عدت کی اتداء کا اعتبار کیا جائے گا مِنْ وَقْتِتَفْرِيقِ جدائی کے وقت سے لَا مِنْ آخِرِ الْوَطْ آتِي نَا كَ آخری وطی سے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّهَا تَجِبُ بِعْتِبَارِ شُبْحَةٍ نِكَاحِ اس لیے کیونکہ یہ وطی واجب ہوئی ہے عورت پر شُبْحِ نِكَاح کے اعتبار سے کس اعتبار سے شُبْحِ نِكَاح تو تھا نا دونوں نے ایجاب بھی کیا ہے قبول بھی کیا ہے لیکن مثلا خرابی کیا آئی گواہ وہاں موجود نہیں تھے تو شُبْحِ نِكَاح کی وجہ سے یہ عدت آئی ہے تو لہذا اس کو صحیح نِكَاح پر قیاس کیا جائے گا اور وہاں پر جدائی کے بعد طلاق کے بعد عدت شروع ہو جاتی ہے تو یہاں بھی جدائی کے بعد عدت شمار ہوگی بھئی تو کہتے ہیں لئے انہا تجبو بھی اعتبار شُبْحَ تِن نِكَاح اس لئے کیونکہ جو عدت واجب ہوئی ہے یہ شُبْحِ نِكَاح کے اعتبار سے واجب ہوئی ہے وَرَفْعُوهَا بِالتَّفْرِيقِ اور یہ شُبْحِ نِكَاح اُٹھ جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا بِالتَّفْرِيقِ جدائی کروانے سے عدت کیوں آئی ہے؟ شُبْحِ نِكَاح کی وجہ سے اور شُبْحِ نِكَاح کب ختم ہوگا؟ جب تفریق کروا دی جائے گی تو پھر عدت شروع ہوگی وَيَسْبُتُ النَّسَبُ وَلَدِهَا اور اس عورت کے بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا یعنی یہ ولد الزنا شمار نہیں ہوگا یا اسی شخص کا بیٹا شمار ہوگا تو کہتے ہیں وَيَسْبُتُ النَّسَبُ وَلَدِهَا اور اس عورت کے بچے کا نسب بھی ثابت ہوگا لِعَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاتُ فِي إِثْبَاتِهِ اس لیے کیونکہ نسب جو ہے احتیاط کی جاتی ہے فِي إِثْبَاتِهِ اس کے ثابت کرنے میں نسب کے اندر احتیاط کی جاتی ہے جس قدر ہو سکے بچے کے لیے نسب ثابت کیا جاتا ہے کیوں؟ احیاءً لِلْوَلَدِ بچے کو زندہ کرنے کے لیے بچے کو زندگی دینے کے لیے وجہ یہ کہ اگر بچے کا نسب ثابت نہیں مانا جائے گا بچے کا ولد الزینہ مانا جائے گا اس کا نسب ثابت نہیں مانا جائے گا پھر تو کوئی بھی اس بچے کی پرورش نہیں کرے گا تو یہ اس بچے کی حلاقت کا خطرہ ہے اور اگر حلاق نہیں بھی ہوتا تو بھی اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور پھر بڑے ہو کر معاشرے کے اندر بھی ایک معزز انسان کے طور پر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو بچے کو زندگی دینے کے لیے اس لیے اس نسب کے ثابت کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے تاکہ بچہ ضائع نہ ہو بھی تو کہتے ہیں لئنن نسبا يحتاط فی اس باتی ہی اس لیے کیونکہ نسب جو ہے احتیاط کی جاتی ہے اس کے ثابت کرنے میں احیاءن للولدی بچے کو زندگی دینے کے لیے فیترتب علی السابتی من وجہین لہذا یہ نسب مرتب ہو جاتا ہے اس نکاح پر بھی السابتی من وجہین جو من وجہ ثابت ہے فیترتب علی السابتی من وجہین لہذا یہ نسب مرتب ہو جائے گا علی السابتی اس نکاح پر جو ثابت ہے من وجہین بعض اعتبار سے بھئی دیکھو یہاں تو نکاح جو ہے حقیقت میں تو نکاح نہیں ہوا لیکن بہرحال نکاح کی صورت تو انہوں نے بنائی تھی اجاب و قبول تو کیا تھا انہوں نے آپس میں تو اس اعتبار سے نکاح صورتاً ہے حقیقتاً نہیں تو بعض اعتبار سے بھی نکاح جب ثابت ہے تو نسب کے ثابت کرنے میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے لہذا وہ نکاح جو بعض اعتبار سے ثابت ہے اس پر بھی یہ نسب مرتب ہو جائے گا اور اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا یہ معنی ہے فیترتب علی السابتی من وجہین لہذا یہ نسب مرتب ہو جائے گا اس نکاح پر جو بعض اعتبار سے ثابت ہے وَتُعْتَبَرُوا مُدَّتُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ اور نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ اس صحبت کے وقت سے عِندہ محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ ہے یاد رکھئے نکاح صحیح کے اندر مدت نسب کا اعتبار کیا جاتا ہے وقت نکاح سے مثلا ایک عورت کا ایک شخص سے صحیح نکاح ہوا اور اس عورت نے چھے ماہ بعد بچے کو جنم دے دیا تو کم سے کم چھے ماہ کی مدت میں ایک صحیح سلامت بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو اب اس مدت نسب کا اعتبار نکاح صحیح میں نکاح کے وقت سے کیا جائے گا نکاح کے بعد چھے ماہ پورے ہونے کے بعد ایک عورت نے بچے کو جنم دیا ہے تو یہ اسی خوابن کا شمار ہوگا اور اگر اس سے پہلے اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ اس خوابن کا شمار نہیں ہوگا بلکہ ولد الزینہ شمار ہوگا تو معلوم ہوا نکاح صحیح میں مدت نسب کا اعتبار کب سے کیا جاتا ہے وقت نکاح سے کسے وقت نکاح سے تو شیخین فرماتے ہیں نکاح فاسد کے اندر بھی مدت نسب کا اعتبار وقت نکاح سے کیا جائے گا یعنی جس وقت انہوں نے نکاح کیا ہے اس کے چھ مہینے پورے ہونے کے بعد عورت نے بچے کو جنم دیا تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہاں پر مدت نسب کا اعتبار کیا جائے گا صحبت کے وقت سے نکاح فاسد کیا ہے ایک شخص نے ایک عورت سے اور پھر اس کے ایک مہینے بعد اس نے اس عورت سے صحبت کی ہے اسی نکاح فاسد کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد اس نے پانچ مہینے کے بعد ایک بچے کو جنم دے دیا تو اب نکاح کے اعتبار سے تو چھ مہینے پورے ہو گئے ہیں لیکن صحبت کے اعتبار سے پانچ مہینے گزرے ہیں تو شیخین فرماتے ہیں نکاح کا اعتبار ہے لہذا یہ بچہ ثابت نسب ہے یہ اسی شخص کا بچہ شمار ہوگا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں صحبت کے وقت سے مدت نسب کا اعتبار کیا جائے گا اور صحبت کے بعد تو صرف پانچ مہینے گزرے ہیں لہذا یہ بچہ ثابت نسب نہیں ہوگا یہ اس شخص کا بچہ شمار نہیں ہوگا اور یاد رکھو امام محمد رحم اللہ کے قول پر ہی فتوہ ہے امام محمد رحم اللہ کے قول پر ہی فتوہ ہے وجہ یہ وجہ یہ کہ نکاح صحیح جو ہے وہ داعی الالوطی ہے وہ وطی کی طرف دعوت دینے والا ہے وطی کی طرف لے جانے والا ہے کیونکہ ایک شخص کا جب ایک عورت سے نکاح ہو گیا ہے وہ جانتا ہے یہ عورت میری لئے حلال ہو چکی ہے تو نکاح صحیح کس کی طرف لے جانے والا ہے وطی کی طرف لہذا اس لیے نکاح صحیح کو وطی کے قائم مقام کر دیا گیا اور وہی سے مدت نصب شمار کی جاتی ہے جبکہ نکاح فاسد وہ تو فاسد ہے اس کا تو اعتباری کوئی نہیں لہذا وہ وطی کی طرف داعی بھی نہیں جب وہ وطی کی طرف داعی نہیں تو اس کو وطی کے قائم مقام بھی نہیں کیا جائے گا لہذا نکاح فاسد سے مدت شمار نہیں کریں گے بلکہ جب خوابن وطی کرے گا تب سے مدت شمار کریں گے تو کہتے ہیں وَتُعْتَبَرُ مُدَّتُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ اور مدتِ نصب کا اعتبار کیا جائے گا صحبت کے وقت سے عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ ہے لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعِنْ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ نکاح فاسد جو ہے وہ وطی کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہے وَالْإِقَامَتُ بِعْتِبَارِهِ اور یہ جو قائم مقام کرنا تھا یعنی اس نکاح کو وطی کے جو قائم مقام کرنا تھا بِعْتِبَارِهِ وہ اسی اعتبار سے تھا نکاح داعی الالوطی تھا نکاح صحیح داعی الالوطی تھا اس لیے اس کو وطی کے قائم مقام کر دیا لیکن نکاح فاسد تو داعی الالوطی نہیں لہذا اس کو وطی کے قائم مقام نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعِنْ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ نکاح فاسد جو ہے وہ وطی کی طرف داعی نہیں ہے وَالْإِقَامَتُ بِعْتِبَارِهِ اور یہ جو نکاح کو وطی کے قائم مقام کیا جاتا ہے بے اعتباری ہی وہ اسی داعی ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَمَحْرُمِسْلِهَا يُعْتَبَرُ بِأَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ اَعْمَامِهَا اب مہرِمِسْل کا بیان کر رہے ہیں کہ مہرِمِسْل کے اندر کن عورتوں کو دیکھا جائے گا ایک عورت کے مہرِمِسْل کا اندازہ لگانا ہے تو کن عورتوں کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نصب کا اعتبار باپ کی طرف سے ہوتا ہے اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کے خاندان میں سے شمار ہوتی ہے لہذا باپ کے خاندان کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو دیکھا جائے گا اور جو اس عورت کی جیسی ہوں اپنی صفات کے اندر تو ان کے ساتھ مہرِمِسْل کا اندازہ لگایا جائے گا مثلاً اس کی بہنیں ہیں اسی عورت کی بہنیں ہیں ان کے مہر کو دیکھا جائے گا اسی طرح یا اس کے چچا کی بیٹی ہے اس کو دیکھا جائے گا وہ بھی اسی کے خاندان سے ہے یا اس کی پھوپیاں جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا پھوپیاں جو باپ کی بہنیں ہیں وہ بھی اسی کے خاندان سے ہیں مطلب یہ ہے اسی کے خاندان کی عورتوں کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا جائے گا تو کہتے ہیں اور اس عورت کے مہرمثل کا اعتبار کیا جائے گا بھی اخواتیہ اس کی بہنوں کے ساتھ وعماتیہ اور اس کی پھوپیوں کے ساتھ وبناتی اعمامیہ اور اس کے چچوں کی بیٹیوں کے ساتھ لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے آپ نے فرمایا لہا مہرمثل نسائہ لا وقص فیہ بلا شطط بھئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ایک عورت کا نکاح ہوا تھا اور مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور صحبت سے پہلے ہی خاوند کا انتقال ہو گیا ایک عورت کا نکاح ہوا ہے مہر مقرر نہیں کیا اور صحبت سے پہلے ہی خاوند کا انتقال ہو گیا اور آپ جانتے ہیں جب کوئی مہر مقرر نہ کیا جائے تو مہرمثل آ جاتا ہے اور یہ مہرمثل خاوند صحبت کر لے تب بھی پکا ہو جاتا ہے اور صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہو جائے تب بھی یہ مہرمثل پکا ہو جاتا ہے دیکھئے یہ حدیث حاشیے میں پوری دی ہوئی ہے لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قلتو اخرجہو ترمیزی قال سئل ابن مسعود کہ حسد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا عن رجل ایک ایسے آدمی کے بارے میں تزوج مراتا جس نے ایک عورت سے نکاح کیا ولم یفروض لہا صداقا اور اس آدمی نے اس عورت کے لئے کوئی مہر مقرر نہیں کیا ولم یدخل بہا حتی ماتا اور اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی تھی یہاں تک کہ مر گیا انتقال ہو گیا فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو حسد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لَهَا مِسْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا اس عورت کے لئے مِسْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا اس عورت کی عورتوں کے مہر کے مثل ہوگا نِسَائِهَا حاز امیر اس عورت کو راجے ہے مِسْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا اس عورت کی عورتوں کے مہر کے مثل مہر جو ہوگا اس عورت کی عورتیں مراد ہے اس عورت کے خاندان کی جو عورتیں ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِحَا اس عورت کے لیے اس کی عورتوں کے مہر کے مثل ہوگا لَا وَقْسَ وَلَا شَتَتَ وَقْس کہتے ہیں کمی کو وَوْا چھوٹا کافرسین وَقْس اس کا معنی ہے کمی شَتَت بھئی شین طا فا شَتَت کہتے ہیں زیادتی کو لَا وَقْسَ وَلَا شَتَتَ نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ زیادتی یعنی پورا اتنا ہی دیں گے وَعَلَيْهَا الْعِدَّتُ اور اس عورت پر عدت واجب ہوگی بھئی خاند نے تو صحبت نہیں کی لیکن خاند کا انتقال تو ہوا ہے تو وہ انتقال والی عدت گزارے گی یعنی چار مہینے دس دن تو وَعَلَيْهَا الْعِدَّتُ اور اس عورت پر عدت واجب ہوگی وَلَحَلْ مِرَاسُ اور اس عورت کے لئے میراس بھی ہوگی یہ وارثہ بنے گی اپنے خاند کی اب آئیے مطن پر کہتے ہیں لِقَوْلِ ابنِ مسعودٍ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں لَهَا مَحْرُمِسْ لِنِسَائِهَا کہ اس عورت کے لئے اس کی عورتوں کے مثل مہر ہوگا لَا وَقْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ نہ تو اس میں کوئی کمی ہوگی اور نہ زیادتی وَهُنَّا أَقَارِبُ الْأَبِي اور یہ عورتیں جو ہیں وَهُنَّا اور یہ عورتیں جو ہیں اَقَارِبُ الْأَبِي اس عورت کے باپ کی رشتے دار ہیں نِسَائِحَا اس عورت کی عورتیں اس سے کون مراد ہیں کہتے ہیں هُنَّا أَقَارِبُ الْأَبِي اس عورت کے باپ کی رشتے دار عورتیں یعنی باپ کے خاندان میں سے ہیں بھئی بعض شارحین نے لکھا ہے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہی قول ہے اور وہ تفسیر کر رہے ہیں نسائیہ کی لیکن دیگر شارحین فرماتے ہیں کہ یہ صاحبِ ہدایہ کا قول ہے یہ نسائیہ کی تفسیر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نہیں ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَهُنَّا اس عورت کی جو عورتیں وہ وہ عورتیں ہیں اَقَارِبُ الْأَبِي جو اس کی باپ کی رشتہ دار ہیں وَلِئَنَّ الْإِنسَانَ مِن جِنْسِ قَوْمِ عَبِيهِ اور اس لیے کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے باپ کی قوم کی جنس میں سے ہوتا ہے یعنی کس میں شمار ہوتا ہے اپنے باپ کی قوم میں سے وَقِيمَتُ الشَّيْءِ اِنَّمَا تَعْرَفُ بِنَّذَرِ فِي قِيمَتِ جِنْسِهِ اور کسی چیز کی قیمت جو ہے اس کو جانا جاتا ہے بِنَّذَرِ فِي قِيمَتِ جِنْسِهِ اسی کی جنس کی قیمت میں نظر کر کے بھئی آپ نے جس چیز کی بھی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو اسی جنس کی چیزوں کی قیمتوں میں آپ کو نظر کرنا پڑے گی اسی جنس کی چیزوں کی قیمتوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا مثلا آپ ایک سائیکل کی قیمت لگانا چاہتے ہیں تو اسی کی جنس کی یعنی دوسری سائیکلوں کی قیمتوں میں آپ کو نظر ڈالنا پڑے گی پھر آپ کو اس سائیکل کی قیمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا یا آپ ایک موٹر سائیکل کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اسی کی جنس کی جو چیزیں ہیں یعنی دوسری موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کے اندر ان کی قیمت میں آپ کو نظر ڈالنا پڑے گی پھر آپ کو اس موٹسائیکل کی قیمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو لہذا ایک عورت جو ہے اس کے منافع بزار کی قیمت لگانی ہے توجہ ہے اس کے مہر کی بات چل رہی ہے تو ایک عورت کے منافع بزار کی قیمت کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اسی کے خاندان کی جو عورتیں ہیں جو اس کے مثل ہیں جو اس جیسی ہیں ان کے مہر سے اس کا اندازہ لگایا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقِيمَتُ الشَّيْئِ اِنَّمَا تُعْرَفُ کہ کسی چیز کی قیمت جو ہے اس کو جانا جاتا ہے بِن نَظَرِ فِي قِيمَتِ جِنْسِهِ اسی چیز کی جنس کی جو قیمت ہے اس میں نظر ڈالنے سے کہتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا اچھا بھئی اس عورت کی ماں ہے یا اس کی خالہ ہے کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے مہر کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا کیونکہ وہ عموماً الگ خاندان کی ہوں گی لیکن اگر وہ بھی اسی خاندان سے ہیں یعنی اس عورت کی جو ماں ہے وہ اس عورت کے باپ کے چچا کی بیٹی تھی باپ نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی ہے تو چچا کی بیٹی تو معلوم ہو وہ بھی اسی خاندان کی ہے تو پھر اس صورت میں اس ماں کے ساتھ بھی مہر کا اندازہ لگایا جائے گا کیونکہ وہ بھی اسی قوم کی ہے اسی خاندان کی ہے اور اگر وہ دوسرے خاندان کی ہے پھر اس کے ساتھ مہر کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا اور اعتبار نہیں ہے اس کی ماں کا اور اس کی خالہ کا اِذَا لَمْ تَكُونَ مِنْ قَبِيلَتِهَا جب یہ دونوں اس عورت کے قبیلے سے یعنی اس کے خاندان سے نہ ہوں لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ باپ کے خاندان کو دیکھا جائے گا فَإِنْ قَانَتِ الْأُمَّ مِنْ قَوْمِ عَبِيْهَا تو اگر وہ عورت کی ماں جو ہے مِنْ قَوْمِ عَبِيْهَا وہ بھی اس کے باپ کی قوم میں سے ہے بِأَنْ قَانَتْ بِنْ تَعَمِّهِ بَا این صورت کے وہ اس کے باپ کے چچا کی بیٹی تھی اس کے باپ کے چچا کی بیٹی تھی جس سے اس نے نکاح کیا تھا فَحِينَ اِذِنْ يُعْتَبَرُ بِمَحْرِهَا تو پھر اس وقت اس کے مہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا لِمَا أَنَّهَا مِنْ قَوْمِ عَبِيْهَا اس وجہ سے کہ یہ بھی اس کے باپ کے قوم میں سے ہے وَيُعْتَبَرُ فِي مَحْرِ الْمِسْلِ اب آپ کو بتلائیں گے کہ مہرِ مِسْل میں کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا تو کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِي مَحْرِ الْمِسْلِ اور مہرِ مِسْل کے اندر یہ معتبر ہے کہ انت تصاول مرآتانی کہ دو عورتیں برابر ہوں فِي السِّنِّ عُمر میں وَالْجَمَالِ اور حُسْنُ جَمَال میں وَالْمَالِ اور مَالداری میں وَالْعَقْلِ اور عقل کے اندر وَالدینِ اور دینداری میں دین سے کیا مراد ہے دینداری مراد ہے دینداری میں یعنی اس کے باپ کے خاندان میں ایسی اور عورتوں کا کیا مہر ہے جن کی اسی جیسی عمر ہو اسی جیسا حُسْنُ جَمَال ہو اسی جیترہ مالدار بھی اسی کی طرح ہیں اور اسی کی طرح عقل والی بھی ہے اور اسی کی طرح دیندار بھی ہے ان سب صفات کو دیکھا جائے گا اس خاندان کی اور دوسری عورتیں جو ان تمام صفات میں اس عورت جیسی ہوں تو ان کا جو مہر تھا وہی اس کا بھی مہر ہوگا اور اگر ساری صفات نہ مل سکیں تو جتنی موجود ہوں وہ انہی کے ساتھ دیکھ لیا جائے گا اور پھر اگر باپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے باپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے ان صفات والی تو پھر اس صورت میں اور اطراف کے اور ان کے برابر کے جو خاندان ہوں وہاں ان صفات والی عورت کا جو مہر ہوتا ہے وہی اس کا مہر المثل قرار دیا جائے گا تو کہتے ہیں پھر دیکھئے کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُوا فِي مَحْرِ الْمِسْلِ اور مہرِ مِسْل کے اندر معتبر یہ ہے کہ انت تصاول مر اتانی فی السن والجمال والمال والعقل والدین کہ دونوں عورتیں برابر ہوں عمر میں اور حسن و جمال میں مال میں اور عقل میں اور دینداری میں دینداری سے مراد یہ ہے کہ یہ عورت جتنی دیندار ہے دین پر عمل کرنے والی ہے اور جتنے تقوی والی ہے تو دوسری عورت بھی اسی جیسی ہو بھئی بھئی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر لوگ رغبت رکھتے ہیں دیکھو عمر ہے ایک کم عمر والی ہے ایک زیادہ عمر والی ہے تو لوگ کم عمر کے اندر رغبت رکھتے ہیں اسی طرح ایک میں حسن و جمال زیادہ ہے ایک میں کم ہے تو لوگ زیادہ حسن و جمال والی میں رغبت رکھتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے مہر پر اثر پڑتا ہے تو کہتے ہیں دونوں عورتیں برابر ہوں فی السینی عمر میں والجمالی اور حسن و جمال میں والمالی اور مالداری میں والعقلی اور عقل میں والدینی اور دینداری میں والبلدی اور شہر میں والعصری اور زمانے میں شہر اور زمانے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے بعض علاقوں کے اندر مہر زیادہ ہوتا ہے اور بعض علاقوں کے اندر مہر کم ہوتا ہے تو علاقے کے بدلنے سے بھی فرق پڑے گا اور نیز والعصری زمانے کا بھی فرق پڑتا ہے بعض زمانے کسی زمانے کے اندر مہر زیادہ ہوتا ہے اور بعض زمانے کے اندر مہر کم ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں والبلدی والعصری اور شہر کے اعتبار سے بھی دونوں عورتیں برابر ہوں یعنی ایک ہی علاقے کی ہوں والعصری اور زمانے کے اعتبار سے بھی برابر ہوں یعنی ایک ہی زمانے کی ہوں لِأَنَّ مَحْرَ الْمِثْلِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ حَادِهِ الْأَوْصَافِ اس لیے کیونکہ مہرِ مثل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے ان اوصاف کے مختلف ہونے سے وَقَدَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ دَارِ وَالْعَسْرِ اور اسی طرح مہرِ مثل مختلف ہوتا ہے دار یعنی شہر کے بدلنے سے بھی والعصری اور زمانے کے بدلنے سے بھی بھئی دار اور عصر کو الگ ذکر کیا اور باقیوں میں کہا لِأَنَّ مَحْرَ الْمِثْلِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ حَادِهِ الْأَوْصَافِ بھئی جب حاضِهِ الْأَوْصَافِ کہہ دیا تو پھر دار اور عصر کو کیوں الگ ذکر کیا وجہ یہ کہ حاضِهِ الْأَوصَافِ میں بلد اور زمانہ داخل نہیں باقی عورت کی صفتیں ہیں کم عمر ہونا حسن و جمال والا ہونا مالدار ہونا عقل مند ہونا دیندار ہونا یہ سب عورت کی صفتیں ہیں جبکہ زمانہ اور علاقہ اور شہر یہ تو عورت کی صفت نہیں اس لئے ان کو الگ ذکر کیا تو کہتے ہیں وَقَدَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ اور اسی طرح مہر مختلف ہوتا ہے دار اور یعنی شہر اور زمانے کے مختلف ہونے سے قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ التَّصَاوِي اَذَن فِي الْبَقَارَتِ کہ باقیرہ ہونے کے اندر بھی تصاوی معتبر ہے باقیرہ ہونے میں بھی برابری معتبر ہے اس کے اندر بھی برابری دیکھی جائے گی وجہ یہ کہ باقیرہ اور سیبہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کی رغبت بدلتی ہے لوگ باقیرہ میں زیادہ رغبت رکھتے ہیں بمقابلہ سیبہ کے لہذا اس لئے باقیرہ کا مہر زیادہ ہوتا ہے اور سیبہ کا مہر کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ التَّصَاوِي اَذَن فِي الْبَقَارَتِ کہ باقیرہ کے اندر بھی برابری معتبر ہے لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالْبَقَارَتِ وَالسُّيُوبَتِ اس لئے کیونکہ مہر مختلف ہوتا ہے باقیرہ ہونے اور سیبہ ہونے سے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو صاحبِ ہدایہ نے آخر میں فرمایا قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں باقیرہ ہونے میں بھی برابری معتبر ہے وجہ یہ کہ یہ جو پیچھے مطن تھا اس کے اندر بقارت کا ذکر نہیں تھا بقارت کو امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں بھی ذکر نہیں فرمایا اور صاحبِ قدوری نے بھی اپنے مطن میں ذکر نہیں فرمایا لہذا مطن کے اندر تو بقارت کا ذکر نہیں تھا لیکن بعض بڑے فقہا نے بقارت کو بھی ذکر فرمایا ہے تو بقارت میں برابری بھی معتبر ہے اس لئے صاحبِ ہدایہ نے قَالُوا کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ فقہا کیا فرماتے ہیں باقیرہ ہونے میں بھی برابری معتبر ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بی حادہ والمارام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا 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 موسیقی